لائک کریں اس کے بعد سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ ہمارے ویڈیوز آپ تک سب سے پہلے پہنچیں جو پیٹ پہ پتھر مانتے تھے ایسا ہے کہ وہ کماتے نہیں تھے یقیناً کماتے تھے یا وہ کمانے کا ہنر نہیں جانتے تھے یقیناً کمانے کے ہنر بھی جانتے تھے لیکن سچائی اور صداقت کی بنیاد پر حالات یہ تھے کہ اللہ اکبر تین تین دن کبھی کبھی اللہ اکبر دس دس دن گھروں میں چولا نہ جلے ایک ایک مہینے چولا نہ جلے آئیے مجھے ایک حدیث پاک یاد آتی ہے بڑی مشہور حدیث مبارکہ آپ نے سنی ہوگی حدیث پاک کا مفہوم میں اپنے الفاظ میں پیش کروں آقا کریم رعوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کے جان سار سیدنا ابو بکر صدیق دوپیل کی چلچلاتی ہوئی دھوپ میں اپنے گھر سے باہر نکلتے ہیں اور اس کے بعد جو ہے سیدنا فاروق عاظم سے ملاقات ہوتی ہے سیدنا صدیق اکبر اور سیدنا فاروق عاظم یہ دونوں ایک دوسرے سے ملاقات کرتے ہیں تو سیدنا فاروق عاظم سیدنا ابو بکر صدیق سے پوچھتے ہیں بھائی ابو بکر یہ بتاؤ کہ دوپیل کی چلچلاتی ہوئی دھوپ میں تم کبھی اپنے گھر سے باہر نکلتے نہیں ہو یہ وقت گھر سے باہر نکلنے کا نہیں ہے تم اس وقت گھر سے باہر کیوں نکلے تو سیدنا صدیق اکبر صدیق دیکھو صادق وہ ہوتا ہے جو سچ بولتا ہے یعنی جو اصل واقعہ ہو اسی کو بیان کرنے والے کو صادق کہتے ہیں جو اصل معاملہ ہو اسی کے کہنے کو صادق کہتے ہیں یعنی سچ بولتا ہے جو بات ہے اسی کے کہنے کو صادق کہتے ہیں صادق وہ ہیں جو بات کے این مطابق بولے اور صدیق وہ ہے جو کہہ دے وہی واقعہ بن جائے صدیق وہ ہے جو کہہ دے وہی واقعہ بن جائے تو سیدنا ابو بکر صادق نہیں کہا گیا کہ ابو بکر صادق نہیں ابو بکر صدیق اور وہ بھی صدیق نہیں بلکہ صدیق اکبر صدیق اکبر نبیوں کے بعد روح زمین پر اگر سب سے سچا کوئی ہے وہ سیدنا صدیق اکبر ہے سیدنا ابو بکر صدیق سے فاروق اعظم نے پوچھا نکلے کیوں یہ وقت تو تمہارا نکلنے کا نہیں ہے صدیق نے کہہ دیا صداقت کے ساتھ میرے گھر میں تین دن سے چولا نہیں جلا ہے اور اب مجھ سے بھوک برداشت نہیں ہوتی بھوک برداشت نہیں ہوتی تو دل نے چاہا کہ دوپہر کا وقت ہے باہر نکلتے ہیں اور کسی دوست کے گھر جا کر کچھ تو کھا لیں کچھ کھا لیں گے تو بھوک مٹ جائے گی لیکن بھائی عمر یہ بتاؤ تم کیوں باہر نکلے تمہارے باہر نکلنے کی وجہ کیا ہے فاروق اعظم نے مقتصر جملوں میں کہہ دیا بھائی ابو بکر جس بھوک نے تمہیں گھر سے باہر کیا ہے اسی بھوک نے مجھے بھی گھر سے باہر کیا ہے میرے گھر میں بھی تین دن سے چولا نہیں جلا ہے کس عمر کی بات ہم کر رہے ہیں وہ جس کے نام سے کیسر و کسرہ کے تاجدار کانتے ہیں کس عمر کی بات کر رہے ہیں جس کا ذکر توریت میں ہے انجیل میں ہے قرآن میں ہے وہ مشورہ دے تو ان کے مشورے کی تائید میں اللہ قرآن کی آیتیں نازل فرما دے آیات قرآن جس کے مشورے کی تائید میں نازل ہوتے ہیں سیدنا فاروق اعظم نے کہہ دیا کہ جس بھوک نے تمہیں گھر سے باہر کیا بس اسی بھوک نے مجھے بھی گھر سے باہر کیا دونوں مشورہ کر رہے تھے کہ جائیں کس کے گھر ابھی یہ گفتگو ہو رہی تھی کہ دیکھا کہ سامنے سے آمینہ کا لال مصطفیٰ کریم وہ رسول جس کے بارے میں اہل سنت کا امام یوں کہتا ہو آسمہ خان زمین خان زمانہ مہمان آسمہ خان زمین خان زمانہ مہمان صاحب خانہ لقب کس کا ہے تیرا تیرا جس کے در سے لوگ پلتے ہیں کائنات پلتی ہے جو قاسم نعمت بنا کر بھیجا گیا ہو جو مالک جنت بنا کر بھیجا گیا ہو جس کے در کا سوالی مرغِ صدرہ جبریلِ امین ہو نبی جہاں سے پائیں صحابہ کو جہاں سے ملے اولیاء کی جھولیاں جہاں بھرے وہ مصطفیٰ کریم کونین کا آقا مالک جنت مالک کونین تشریف لاتے ہیں اور دونوں یاروں کو خود سے سلام کرتے ہیں اور اس کے بعد میرے رسول کا سوال یہ ہے دوپہر کی چلچلاتی ہوئی دھوپ میں تم لوگ یہاں کیا کر رہے ہو کیوں اس وقت تو دھوپ میں باہر نکلے ہو تو دونوں یاروں نے ارض کر دیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے ماباپ آپ پر قربان حضور ہمارے گھروں میں تین تین دن سے چولے نہیں جلے ہیں اسی لئے یا رسول اللہ ہم بگھر سے باہر نکل گئے بھوک نے ہمیں گھر سے باہر کیا آقا تاکہ کسی ساتھی کے گھر جا کر کچھ کھا پی لیں یا رسول اللہ ہم تو بھوک کی وجہ سے گھر سے باہر نکلے لیکن حضور ہم آپ سے پوچھ سکتے ہیں کہ یہ وقت تو حضور کے گھر سے باہر نکلنے کا نہیں ہے آقا یہ بتائیں کہ آپ اس وقت تو دوپہر کی چلچلاتی بھی دھوپ میں گھر سے باہر کیوں نکلے تو میرے رسول نے فرما دیا کہ تمہارے گھروں میں تین تین دن سے چولے نہیں جلے لیکن محمد کے گھر میں ایک مہینہ ہو گیا ہے چولا نہیں جلا ہے جس بھوک نے تمہیں گھر سے باہر کیا ہے اسی بھوک نے مجھ محمد کو بھی گھر سے باہر کیا ہے میں چاہتا ہوں کہ کسی کے گھر جا کر جو ہے کسی ساتھی کے گھر جا کر کچھ کھاؤں یہاں پر کچھ لوگ ہیں جنہیں ہزیان بکنے کا موقع ملتا ہے دیکھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر ایک مہینے تک چولا نہیں جلا تو حضور خود سے گھر سے باہر نکلے خدا کے عزت و جلال کی قسم میرے رسول کو گھر سے باہر نکلنے کی ضرورت نہیں تھی یہ حکمت کے تحت تھا تعلیم امت کے لئے تھا امت کی صبر کے لئے تھا ورنہ بخاری شریف کی حدیث تو ہے نا آقای کریم فرماتے ہیں جب میرے رسول نے سوم ویسار رکھنا شروع کیا تو لوگوں نے دیکھ کر کے رکھنا شروع کیا جب دیکھا کہ لوگوں کے چہرے پیلے پڑھنے لگے لیکن مصطفیٰ کریم کی سرخی تو اپنی جگہ قائم ہے لوگ جو ہے وہ کھڑے ہونے سے آجز ہونے لگے لیکن مصطفیٰ کریم کی طاقت کا عالم یہ ہے اشارہ کرتے ہیں تو پتھر بولنے لگتے ہیں یہ میرے رسول کی طاقت ہے اور مسلسل سوم ویسار ہے تو جب آقای کریم نے فرمایا تمہارے جبانوں کے چہرے پیلے کیوں پڑھتے ہیں یہ کھڑے ہونے سے آجز کیوں ہوتے ہیں تو عرض کیا یا رسول اللہ آپ کو دیکھ کر سوم ویسار رکھنا شروع کر دیا تو آقا نے فرمایا تم میں کون ہے جو میری طرح ہے سنو میں وہ ہوں میں اپنی راتیں اپنے اللہ کے ساتھ گزارتا ہوں میرا اللہ مجھے کھلاتا بھی ہے مجھے پھلاتا بھی ہے علماء کی تحقیق یہ ہے علامہ اسماعیل حقی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں حضور علیہ السلام اگر ساری زندگی کچھ نہ کھاتے نہ تو حضور کو کھانے کی ضرورت نہیں تھی پھر پیٹ پہ پتھر کیوں باندے پیٹ پہ پتھر اس لئے باندے شیخ ابو طالب مکی فرماتے ہیں اگر وہ پیٹ پہ پتھر نہ باندتے تو حضور علیہ السلام جو کئی دن تک نہ کھائے اور پیٹ پہ پتھر بھی نہ باندے تو حضور علیہ السلام کے جسم کی جو ملکوتیت تھی وہ ظاہر ہو جاتی اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق یہ جو اس دنیا سے تھا وہ اس دنیا کی بجائے جو ہے وہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عالم نور سے جو تعلق تھا لوگ اپنی نگاہوں سے دیکھ لیتے تھے ارے آقا تو آقا ہے سیدنا گوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کا حال یہ تھا کہ آخری عمر میں جب لوگ گوث پاک سے مصافہ کرتے تو ان کا ہاتھ لوگوں کے ہاتھوں سے نکل جاتا تھا یعنی جس طریقے سے ہوا کو کوئی پکڑ نہیں سکتا آہ کو کوئی پکڑ نہیں سکتا ایسے بہت مرتبہ دیکھا گیا اخیر عمر میں کہ سرکار گوث پاک سے مصافہ کرتے تو ہاتھ ہاتھ ہی میں نہیں آتا کسی نے ارض کیا ایسا کی ہوتا ہے کہ آپ کا ہاتھ ہاتھ میں نہیں آتا فرماتے ہیں بیٹو وہ جو عبدالقادر تھا وہ پہلے عبدالقادر تھا اب عبدالقادر نہیں ہے اب جو کچھ ہے وہ مصطفیٰ کا جلوہ ہے تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیٹ پہ پتھر باندھنے کا راز یہ تھا کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ جو شان ہے وہ اس طرف لوگ اپنی ماتھی کی نگاہوں سے اس کو نہ دیکھ لیں اس لیے کہ دیکھنے کی تاب ہی نہیں تھی ایک نظر دیکھنے کی تاب نہیں عالم کو استاذ زمن فرماتے ہیں ایک نظر دیکھنے کی تاب نہیں عالم کو وہ اگر جلوہ کریں کون تماشائی ہو انسان خود نہیں دیکھ سکتا ایک نظر دیکھنے کی اس میں ہمت نہیں ہے اگر وہ خود جلوہ فرمائے وہ خود دکھانے پر آ جائیں وہ خود اپنی شان شوقت کے مطابق جو ہے اپنی اللہ نے جو ان کی شان انہیں بخشی ہے اس کے مطابق وہ جلوہ کر ہو جائیں تو پھر کون دیکھنے کی طاقت رکھتا ہے کس میں ہمت ہے میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں تو آقا نے فرمایا کہ وہی بھوک جو تم کو گھر سے باہر لائی ہے اسی بھوک نے مجھے بھی گھر سے باہر کیا ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ اپنے دونوں یاروں کو لے کر اپنے پرانے میزبان سیدنا ابو ایوب انساری رضی اللہ تعالی کے مکان پر تشریف لے گئے اور اس کے بعد مضور علیہ السلام نے ان کے دروازے پہ دستک دی ابو ایوب انساری اپنے باغ میں تھے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشبو پا کر سیدنا ابو ایوب انساری جو ہے وہ تشریف لائے اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کیا اور پھر سرکار کی بارگاہ میں قسم قسم کی خجونیں پیش کی اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی آپ اس کو ملائزہ فرمائیں حضور آپ اس کو تناول فرمائیں میں ابھی کھانے کا انتظام کرتا ہوں جلدی سے بکری زبا کی اور پھر جو ہے وہ جو پیس کر کے آٹا تیار کیا اور کھانا تیار کیا جب کھانا تیار ہو گیا تو جو کی روٹی اور بکری کے گوشت کا سالن یہ تمام کھانوں کا سردار کہا گیا ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھا ہوا ہے سیدنا ابو عیو بن ساری اور دونوں یار سرکار کے سرکار کے چہرے کی طرف دیکھتے ہیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کھانے کی طرف دیکھتے ہیں اور پھر کبھی نگاہیں نیچی کر لیتے ہیں انتظار ہے کہ حضور شروع کریں تو ہم بھی شروع کریں کیونکہ کھانے کے عداب یہ ہیں کہ جب دسترخان پر کوئی بڑا موجود ہو مرتبے کے اعتبار سے یا علم کے اعتبار سے یا عمر کے اعتبار سے تو جب تک وہ شروع نہ کرے دوسرا کوئی شروع نہ کرے تو دونوں یار میرے سرکار کے خاموش ہیں ابو عیو بن ساری ارز کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ جو ہے وہ کھانے کو ملاحظہ فرمائے حضور کھانا حاضر ہے حضور جو ہے وہ کھانا شروع کر دیں تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روٹی اٹھائی اور سالن سے بوٹیاں اٹھا کر کے اس روٹی پر رکھی اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو عیوب میری بیٹی فاطمہ بھی کئی دن کے فاقے سے ہے اور اس کے گھر میں تقریباً ایک مہینے سے چولا نہیں جلا ہے میں اس کو چھوڑ کر کے کیسے کھالوں ایک کام کرو پہلے یہ کھانا فاطمہ کے گھر دے دو اس کے بعد ہم کھائیں گے وہ کھانا بھیجوایا گیا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانا کھایا اور جب کھانا مکمل ہو گیا تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ میں آسو تھے حضرت ابو عیوب ارز کرتے ہیں صدیق و فاروق ارز کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب رونے کی وجہ کیا ہے اب آقا آپ کیوں رو رہے ہیں کھانا کھانے کے بعد رونے کی وجہ کیا ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہم نے کتنا لذیذ کھانا کھایا ہم نے کتنا اچھا کھانا کھایا میں ڈرتا ہوں کہ اگر میرا اللہ قیامت کے دن اس کھانے کے حوالے سے مجھ سے پوچھے گا تو میں کیا جواب دوں گا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے تو وعدہ ہے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے تو وعدہ ہے اسی لئے تو اس دن سارے لوگ نفسی نفسی کہیں گے مصطفیٰ کریم نفسی نفسی نہیں کہیں گے لیکن اس کے باوجود امت کی تعلیم کے لئے حضور فرما رہے ہیں کہ میرا اللہ اس کھانے کے بارے میں کئی دن کے فاتح کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گوشت اور جو کی روٹی کھا رہے ہیں تو اس معاملے میں یہ فکر ہے ہم تو روزانہ تین مرتبہ پیٹ بھر کر ایک سے گزہ کھاتے ہیں اور پھر ان گزہ میں بھی اس کا فرق نہیں کہ حلال ہے یا حرام اللہ کی بارگاہ میں ہم کیا جواب دیں گے میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں یہ حدیث میں نے پڑی تھی اسی پہ اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں طلب الحلال فریدتنا لکل مسلم ہر مسلمان پر لازم ہے وہ حلال کو طلب کرے یہ حدیث پاک حجت الاسلام امام گزالی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے احیاء العلم شریف میں نقل فرمائی ہے موسیقی موسیقی